گروہ برن سیب جی دیکھ جو رہے چڑھ پیٹھیں سا سنگی جنو او ایک وار فیر فتح نرسان کریے سربت مائی پریہ کو جی واہے بردی کا خادصہ واہے بردی کی فتح اسی انجان ہاں اسی بے سمجھ ہاں ایسے کارن اسی ساتھ بردی دیکھوڑا دے ہاں کہے ساتھ بردی تسیم کرپا تے بخشش کرو ساڑھے کو سچجی ماتا آجاوے سان تو اڑے دردوں سوج مل سکے تاں کے ساڑھا جڑا جیون ہے سونا تے سکھالا اور اس جگت تے اندر سپلا ہو سکے گروہ برن سیب جی داو پدیش اس طرح ہے ساتھ بردی کے جی میں ایک ماں آپڑے بچے نو اپنی نظر دے سامنے ہمیشہ رکھ دی ہے کامت اندھا بھی کر دی ہوئے تاں او دے بچودہ تیاں ریند ہے اندر بار آن دی جان دی خار پالا او سنو نہار دی ہے کہ جدو او سنو پوکھ لگ دی ہے پوکھ لگن تو پیلا ہی او سنو کج نہ کج گرائی بھی دے دن دی ہے اسے طرح کے دے جیون جنرین سو تجن پال کی راکھا نظر مزار اندر باہر مکھ دے گراس کھین کھین پوچار تیو سادگور گر سے خراکتا خرپیت پیار کرنے لگے کہ جی میں ایک ماں بچے دے ناڑ پریم کر دی ہے ہر ایک پالا او سنو نہار دی ہے تے او سنو گرائی دی دی ہے اسے طرح کے دے کہ سادگور جی جیڑے او کرتا او دی نظر دے اندر سارے اسی وچھر رہے ہیں کہ سادگور جی کہیں گے میرے رام ہم بارک ہر پرک کے ہیں آنے تان تان گروہ گر سادگور آندہ جن ہر پدیش دے کیے سیانے اسی انجانہ سادگور جی کے کڑوں پدیش لے کے اسی سیانے مرندہ جتن کرنا ہے تانواد ہے پھائی سرب جی سنگی دا جنہ نے بڑے سوڑے طریقے دے ناڑ گروہ دیم جی دے امور بچنا دی بچار ساڑے ناڑ ساندھی کی کی ہے ان کو اس سما بچار تاندر بھی رکھیا گیا ہے ہرات دے گرمت سیمینا بہت سارے ساڑے کھول سوال بکایا رہ گئے سن جتن کرانگے کہ تھوڑا جا سما ہے جنہیں کو اسی بچار سکے انہوں نے اتھے بچارندہ جتن کرتے ہیں میں سندہ دن زہاں گیانی گروہ بچن سنگ جی پرنسی پال گرمت گیان میشنری کارجن لدیانہ اور پائی حرجندر سنگ جی سبرہ آپ جی ونو آئے ہوئے سوالان دے اتھے بچار گروہ بانی اور سیخ ریل مر جادہ دے دیرے بچنیں دے اپنیاں بچار پیش کرنے پہلا سوال گیانی جی انہوں نے واستے ہے کہ مسیہ انہیں اور سنگراند ایدہ سیخ دے جیون دے اندر کی محطب ہے کی گردوارہ سیف دے اندر ایک دن منائے جانے چاہیے نئے کے دنے سنے مرفتے پروان کرو جی کارج کے آنکھو اوہ اہیگر جی کا خالصہ اوہ اہیگر جی کی فرق ہے داراصل ساڑھے ملک دے اندر دو پرکار دی پوجہ ہوں دی رہی ہے اے پوجہ جہاں تاں لاب دی خاطر ہوئی ہے تے جہاں ڈر دی خاطر ہوئی ہے دوسرا قدرتی شکتیاں بچوں جو کسے بندے نو لاب ہوئے انہ دی پوجہ ہوئی تے جنہاں قدرتی شکتیاں تو بندے دا نقصان ہوئے انہ دی پوجہ ہوئی ہے بندے نے دار کے اس واسطے پوجہ کرتی کہ میں نرکہ میں چلا جاناں لاب لے اس پوجہ لاب اے پرابت ہوئے کہ میں سورگوے چلے جاناں اے دو گلنہ دے دارتے ہو تے بندہ جیڑا پوجہ کرتا رہا جنہاں 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 سانو کسے چیزی سمجھ نہیں سی آئی اچھے اس نو دیوتا سنجھ کے دی پوجہ کر دے رہے دیوتے دار تھا دیوی گونہ وڑا ہون گربانی دے بڑا پیارا واق ہے بھلے ہاری گورے اپنے دیو ہاری جنہاں مانس دے منوکھ تو دیوتا یہ ایک پڑا ہے ایک سفر ہے منوکھ تو دیوتا یہ تھے منوکھ دا کی ارتھ ہے جنہاں کیونہاں ماندے تالتے سوچنے والا ہے تے ماندے تالتوں سوچ کچھ چکر ہے بناتا دیوتا 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 ہے دیوی گناتا ایس چیدے دا آرت گرو پیاریو جڑی پوزا شروع ہوئی کون سوڑج دا لاب ہویا سوڑج دی پوزا ہوئی چندرمان دا چاننا نا آیا چندرمان دی پوزا ہوئی جے پپل جیڑا بھی ساوٹ وواد آکسیجن زیادہ شڑدہ ہے پپل دی پوزا ہوئی دیوتا ماندے لیا جیدے کو لکوش لاب ہویا دیوتا ماندے پوزا ہوئی جیدے کو نقصان ہویا دیان سمجھ کے دیوتا ماندے پوزا ہوئی ہون سنگراند بارہ راشیاں میتھیاں گئی جائیں تے کیا جاندہ کہ سوڑج ایک مہینہ ایک راشی ویچ رہی دا ہے تے جیس دن سوڑج اگلی مہینے جو پرویش ہوندہ ہے اس دن سانسکرٹ سنگراند پہیں دے تے پنجابی ویچ رو بند گیا سنگراند پھر ایک پیاری نے ایک مدہ ریتا کہ جیڑا بندہ تارمک ستھانتے آکے آگو گوڑو پیاری گوڑو مہینے دا نا سنے گا وہ دا سارا مہینہ بڑا بدیاں نگ جائے گا یہ ہی کارنا منطرہ ویچ بھی پیڑ گردوارے ویچ بھی پیڑ تے گردوارا ساوے چاند کے پائی ساب گوڑو اسی ہارد مہینے دا نا سن کے واہر واہر کردے ہارد مہینے دا نا سنگھ ہارد مہینے دا نا سنگھ سنگھ واسطے تیار نہیں یہ تسی دیکھنا ہوئے تکھاری راگ بارہ ماں ماج راگ پروفیسر ساہب سنگھ جی ہونا دیا پوٹھیاں بڑیاں پیاریاں پھلے ستالتے لگیاں ہوئے ہیں ضرور تسی دیکھ لیا جائے سکھی ویچے دینا تھا کوئی محتب نہیں میں راشی دیگار کر رہا ہوں وہ راشی دیکھو بھی یہاں اخوار ہوں دیا پہلا پہ راشی دیکھ دے ہیں ہون گگا گروہ گوونسے مہاراج دے نا ناڑگی لگتا ہے تے گگا جرا اکھرے آئے گنگو برامن دے نا ناڑگی لگتا ہے گنگو برامن راشی دیکھ کے تے کرم جیڑا بھی وکھو وکھ رہا ہے اس وقت گروہ پیانے بہت سارے بندے راشی ہیں دیکھنے واسطے بھی طور پہ اندے ہیں ایتنا دیا جننے میں مانک کرتا کہانی نے ساریاں گروہ بانی راد کیتی ہیں دینہ دا کوئی پروہ آو نہیں ہے کےول دے کےول اسی گردرہ چاڑکے شبدی وچار لینیاں نانک سوئے دین سو سہا جیت پراوی آو ہے چیت جیت دین بسرے پار برامو پھیٹ پلے ری روت ہون سنگران منونی پورنماشی منونی یہ سارے گردواراں بورڑ لگے ہوئے آم کر کے ہون خیال کرے ہو جہے سارے چیزیاں پہ منا لئے ہیں پکی آیا پہ گروہ نویں منایاں نانک پوسرییاں پکائیاں پائیاں تھاڑے ماں ہیں جنہیں گروہ منایاں راجرہ سے کھاں ہیں ہونتے سارے بندیاں بند گئی ہیں کو سنگران وڑے دینے آ رہے ہیں کو پورنماشی نو آ رہے ہیں ڈینہ دا مہتوڑا کے چل رہے ہیں پہ اس دل پتہ نہیں ساڑے چیزیاں ڈینہ دے جنہیں پہ پویا کر رہے ہیں اس واسدے گروہ پیار وڑے ہو یہ سارا سچید ہونڈی لوڑ ہے یہ دنیا مان کرتا کہانے ہیں جنہیں سیکھ ہونڈ دے جنہیں بہت زیادہ جنہیں پہیاں ہوئے ہیں تے کئی وڑی سوچیا جاندہ بھی جنہیں سنگران تے بڑی پیڑ ہونڈی ہے کچھ گروہ کے پیار وڑے امرت وڑے ہوڑے 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 بہت پی کفتыми م slippery میں ہوڑے ہونڈ گے سنگراندھ رو ہونڈ دے نے بہت زیادہ کچھ گروہ پی hakkب ہرت پی بڑی پیڑ zwyدہ کہ کر دم کہ بھیغرب ہرت lavender نہری پیار وڑے ہوڑے ہوڑے ہونڈ جنہوں گے پھرام کٹ سوسگ فلو وڑے کو بڑی پیڑ پیڑ کے جوڑی ہوڑے 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 ہوڑےме دینا آن کے بھی اپنا سوال ٹھیک نہ کیتا کہ جی ہو جے آیا جی ہو جا نہ آیا لو اگلا سوال پیار نہ سرون کرو اگلا سوال جی راتی بھی اس ویشے دے وچار پیش کیتے گئے سان پر پھر تو سوال سیدھا بار بار یہ سوال 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 پہنچے اللہ کا ساتھ اٹھ پرچیاں اڑیا کہ ساڑے بچے بچیاں جدو کسے خور ماتپرتی اکرشت ہو جاندے لیں خاص کر کے بچیاں بارے ہے کہ جدو وہ سخت ارمدے اندر اپنا آنادکارج نہیں کرونا چاہو دیا تاں اونا بچیاں نو کیمیں سمجھایا جا سکتا اونا بچیاں نو کیمیں پھر اے سکھی دے بابتہ سین نہ جوڑ سکتے ہیں اس باب تو پائی ہر جندر سے مٹی بچار پیش کرنگے چھے واہ برو جی کا خلصہ واہ برو جی کی فتح کل دے سیمی نار دے بچ ایسے کئی سوال جڑے سانو آئے سانو پر سمجھ دی کا اٹھ کارنوں نہ بارے بہتی کھول کے چرچہ جڑی سی ہو نہیں سی ہو سکی اسی جس ویڑے کسے دوسری قوم دے نار ساڑے بچیاں دا ناتا جڑ دا ہے ویسے آپ سارے خارسا پانتھ دے میمبر ساج بیٹھے ہو جدو آپاں سیکھ رہت مریادان پڑھ دوں دے ویچے کہ مادوں دی اناند کاری دے سر لے کھیڑ پی سیکھ دی اتری دا ویا سیکھ نار ہی ہو سکدا ہے اترواز دے ایک کنڈیشن نہیں ہے وہ سدا کارن کیے کہ سیکھ ایک کارٹ گنٹی قوم ہے کارٹ گنٹی ہون دی وجہ دے نار اگر سکھان دیاں بچیاں دوجی کمیونٹی دے ویچے اپنے ویا نکار آدھک کر دیاں نے تاں یہ دے نار ساڑی گنٹی ہو روی سنگڑ کے بہت تھوڑی رہ جائے گی ناماتہ رہ جائے گی ایک طرح نار ساڑی ہون دو تے ہستی کھور جاوے گی یہ سسٹم جڑا ہے دوسری قومہ نے بھی اپنے اپنے واسطے جڑا ہے لاغو کی تا تھا ساڑی سبیتا ساڑا کلچر جڑا ہے ساڑا ترم جڑا ہے وہ بچیاں روی اسی یہ دے لئی کی کر سکتے ہیں یہ دے لئی تاں سانو جنمتوں لے کے ہی بچیاں دی تیاری جڑی ہے مان سکتا ہو رو تے اسی سریرک تا ہو رتے جو میں بچے نو پار دے ہیں مان سکتا ہو رو تے انو او دے ترم نار او دے کلچر نار او دے سبیہ چار نار او دیاں روایتاں تے پرم پراما نار سانو ایک سور کرنا پوے گا کیونکہ اسی جنمتوں مول نہیں دیں دے جدو جوانی دے وچا کے جوانی دے جوش وچ جدو کوئی ایسا قدم ساڑے بچے پوٹ دے ہا نا اس ویڑے سانو بہت تکلیف پہنچ دی ہے کیونکہ ساڑے اندر جڑی ایک سپیٹ ہون دی ہے سکھی سپیٹ سیکھ قوم دے نار سبند رکھن والی پاہنہ اپنے سماج دی گل او ساڑیاں پاامنا ماں نو ہٹ کر دی ہے اس ویڑے تا او دا مول کارن کیوں دا کہ او دا بیس تا بچے دا ہون دا بیس لیس بچہ جڑا ہے او کدھرے نہ کدھرے ڈاما ڈول او سا وستہ دے وچ ہو جاندہ پر جے اسی قلب بچے دا دیکھئے کہ بچہ جڑا ہے جے او اس پاس ایک ہو جا رہا ہے پر سوال یہ بھی تا وٹی پتر دیوتے ہیں پر اسی ایک سسٹم جڑا نہ کرے لوگ پروارک طور تے ایسا بنا سکے ہیں تے نا قومی طور تے ہی ایسا بنا سکے ہیں جتے ساٹھی قوم دے ویر تے پینا یانگ ایس جڑے نے اونا نو مان سکتا اور ہوتے اونا گلنا واسطے سٹراؤں کیتا جائے جڑیاں مشکلہ قوم دے سامنے آ سکتی ہیں اسی قدے بھی قدے تُسی خیال کرنا خطرے بارے اسی قدے نہیں سوچ دے یہ بندے دے صبح آدے وچ ہے پر جن نا قومہ نے جینا ہوں دا ترتی دیوتے ہو سبتوں پہلا خطرے بارے سوچ جن نمی بیلڈنگ بندی نا نمی بیلڈنگ دے ویچ رستے رکھے جاندے سیانے جینے اور جڑے پی اگر اس بیلڈنگ نو آگل آگے جائے تے تُسی کے میں بچوں گے اگر اس بیلڈنگ دے ویچ شارٹ سرکٹ ہو جائے تے تُسی کےڑا سوچ تھلے نو سٹوں گے یہ ساری چیزیں جڑی آنے اگر اس بیلڈنگ بندی نا رکھیا جاندی جا اگر اس بیلڈنگ اپنی مر مرضی نا بنا لی جائے تا بعد ویچ اگر اس جگہ دیوتے کوئی آگدی کٹنا ایسی ہو جاندی بندہ کدر نکلو گا یہ موقع دیوتے نہیں یہ دا انتظام سیانے لوگ پہلا کر لیا کر دے یہ دے کئی طریقے ہو سکتے بھی جی میں ساڑے گوردواریاں دے ویچ سکولنگ جیڑی ہے وہ ہونی چاہی دی یہ نوجوان نہ دی ان جیڑے بچے دوجیاں کومہ دے سکھ بچیاں نو ورگلا آکے اپنے مگر لاندے نے تسی کی سمجھ دیاں انہ نو کوئی الہام ہو جادا نہیں انہ دی سکولنگ کیتی ہوئی ہے انہ نو بقاعدہ اس کاملی تیار کیتا گیا ہوا انہ دی سکھیاں دکھیاں پڑائی ہر مسلم آنے میں نہیں پر جیڑے سکھت نے جیڑے اس کاملی ریڈی کیتے گئے نے اوہو ہی دوجیاں کومہ دیاں بچیاں نو ورگلا آکے کھڑ دینے دیدہ مطلب ہے انہ دی سکولنگ ہے ساڑی نہیں ہے اسی اس جگہ دوتے آکے پھیلاں سانو ایک آنے سوچنی چاہی دی ہے پی جے سکھ نوجوان جیڑے نے انہ دی اپنی قومی دورتیں تار مگتے کلچرل جیڑی سکھیاں انہ نو کیس پتر دی دیتی جانی چاہی دی پی او مان سکتا اورتیں سٹرونگ آنے جیڑیاں سکھ بچیاں نے انہا واسطے ایک علیدہ سانو سسٹم جیڑا ہے وہ ہر گردوارے دے ویچ جہاں سکھ جتے بندیاں جیڑیاں نے اس سانو تیار کرنیاں چاہی دیا جیڑیاں کے انہاں بچیاں دی شپیشلی سکولنگ کرنے انہاں دیاں جیڑیاں انہاں نے مان سکتا جو انہاں دے دماغ جو فیکٹ پائے جا رہے ہیں آڑے دوارے میڈیے دے رہائیں بہت گھنٹی دے رہائیں وہ جیڑا ایرر ہونا دے دماغ چاہ رہا انہاں اسی کے میں کڑنا یہ ساڑی ذمہ واری ہے دوجہ تاپ لیکھا پاؤنگ گئی کئی کچھ کرنگ گئی وہ کئی ایسے کارن ہوں دے انہاں دی وجہ اے بھی ہو سکتی ابھی بچیاں سمیدی ہیں انہاں دی کوئی چنگی پرسنیلٹی نہیں ہوں دی جہاں انہاں دا چنگا کوئی کردار نہیں ہوں دا جہاں اوہ بہت امیر نہیں ہوں دے جہاں انہاں دی کوئی ایسی ایجوکیشن نہیں ہوں دی کئی ایسے جہاں اپنی پتنینو بہتا پیار نہیں دے سکتے کرا دے وجہ ایسیاں کئی مشکلہ ہوں دی یعنی جنہی بچیاں دے جہاں بچیاں دے دماغ چاہ تھاں بنا لیں دی یعنی پر نہیں یہ دے ناڑو بیٹر جیون جیڑا ہے دوجی قوم دے لوگ جین دے نے ایک پولیکھے جیڑے نے یہ روزانہ دی زندگی دے ویچونا دے دماغ چواس دے نے وہ کٹھے کردے نے جب پائے جاندے نے شرارت واس انہاں پولیکھے انہوں کٹن دی زمیواری جڑی ہے اس ساڑی آپنی بن جاندی پی اسی یہ دے واس تھے کوئی ایک پروگرام جڑا ہے اس ساڑا ہونا چاہی دا پی اسی بچیاں نوں جاں بچیاں نوں شپیشلی طور ہوتے مان سکتا اور ہوتے کیمیں تیار کرنا اور یہ انہاں دے چوٹھے پولیکھے جڑے نے انہوں کے میں کٹنا جے اگر ساڑے پروانا چے پولان گلتیاں نے تو اسی انہوں کے میں دور کرنا یہ بلکل ٹھیک ہے جہاں جی کہ سانو پہنے ہی تیاری کرنی چاہی دی ہے یہ دعویٰ تھا کوئی نہیں کر سکتا کہ جڑا میرا بچا ہے وہ ٹھیک میرے سولا مطابق چلو گا جاں گرمت چاہ تارنی ہوئے گا پر ساڑی ایک جمعے باری ضرور ہونی چاہی دی ہے وہ سانو بکھو بھی نمونی چاہی دی ہے پائی بردار جی جے میں کہیں دے لیں کہ جے کے تے جانگ لگ جاوے تاں او دو بندہ کہوے کہ میں جرا پہلا سہشتر سے کلوان تاں پھر جانگ لگ جاوانگا آگ لگی ہوئے تے پھر بندہ کہوے ہون کھو پوٹ لیے تے پھر پانی کٹانی او دے واس تے سانو آگاؤں پہلا ہی بیوند بندی کرنی پہے گی اسی پہلا میں اراد بھی بچار کارے سی ہے کہ وہ لوگ کا گھوپتے جنڈے رکھ کے اتھوں تاں تاں سوچ دے نے کہ جیڑے سیکھ جاں پنجابی ہوندے نے اے بڑے دلیر ہوندے نے بڑے لڑاکو ہوندے نے بڑے جوشیلے ہوندے انہا اتھوں تاں جنڈے گھوپتے رکھے ہوئے نے کہ پنجابی لڑکی جاں سیکھ لڑکی دے نار جے کر ویا کر آیا جاوے تے جیڑی وہ دی کک تو اولاد پیدا ہونی ہیں وہ بہادر ہوئے گی کہ ہی اپنی قوملیوں کو برت سکاں گے کیونکہ انہاں دے مات دے بیچے تین تین چار چار وہ ویا کروا سکتے ہیں ہسی جو تو بدیشہ بیچے بھی دیکھ دے ہیں کہ نا سمجھ دے کار نہ کیونکہ اتھے جا کے جاندیاں سار پہلا کیس قتل کر آنے جیڑے کام ہی تھے نہیں کیتے گئے وہ سارے پہلاں اتھے کر کے دیکھ دیں شرابہ بھی پین دیں سگرٹہ بھی اتھے پھوک دیں چھرے آم دیکھ سکتے ہوتے ہیں پر جیڑے کچھ سمیں بعد کچھ محول چنگا مل جاندہ ہے کوئی گائیڈنس دے دنہ ہے کوئی دشاہ دنہ درسا دنہ ہے تاں وہ پرت کے پھر اس پاس سے آ جاندے اس کر کے سانوں تھی آن دینڈی لوڈ ہے کہ بچے انہوں دبکائیے نا جی ساٹھے کو جواب نہیں تو ادھے واسطی سانوں کو جتن کرنا چاہید ہے نوجوان بچیاں واسطے بچیاں واسطے وکھرے تو عورتے سہمینہ رکھے جانے چاہیدیا ہے کہ جیڑے انہوں دے سوال نے اس آناندکار جنہوں لے کے جیونکے میں سکھی بطیت ہو سکتا ہے اور یہ جیڑی دیکھا دیکھی باری زندگی ہے ایک ریال لائک ہندی ہے ادھے بارے ایسی انہوں دے نال جے کر سانجے کر یہ سہمینہ وکھرے تو عورتے راکے تھے کوش حادتہ پہ یہ جیڑیاں مسکلہ دور ہو سکتی ہیں اسی طرح آناندکار جوازتے جیڑے سیخ بچے نے پڑے لکھے انہوں دی دسٹوں نہیں چاہیدیا آپس دے وچ تال میں لونا چاہیدیا ہے تاں کہ ساٹھے جیڑے رشتے ہیں وہ آپس دے وچ ہو سکنگی اگلا سوال ہے جی اسی کہنے ہے کہ کیسان دی بڑی مہتہ ہے اور کیس سیخ قتل نہیں کروا سکتا تا پھر کی کارنے جی اسی اپس سے کہنے ہے کہ جو اس کرتے نے سانو سور دیتی ہے وہ دے وچہ سانو کوئی پھیر بدل نہیں کرنا چاہیدیا پھر اس ہی نو کیوں کاٹ دے ہاں سے گروبیاریو کوئی سوال ہے جہنے پہ جنہاں میرا خیال ابھی کوئی لوڑی لیا گی آپ کا کنگا کر دے کہ کنگا کر دے ٹھٹے ہو جڑے والنے جاں کمزور ہو جہنے جڑ کمزور ہوگی وہ آپ نے ابھی باہر آ جاتے اور تسی خیال کر رہے نو جڑے آپ کاٹ دے ہاں وہ نو کاٹ دے ہاں جڑے پاک جانے گی تے جی تا پندان وچہ میرا خیال ہے چھے سے مینے تاک تے نو کٹان دی نو بھی تھی نہیں ہو دی جڑے پنیریاں پوٹ دے ہاں جڑے بندے مزدوری کر دے ہاں اٹھتاڑا کام کر دے ہاں میرا خیال ہے ہونا دے جڑے بی بیاں پانٹے ہی مائنے دی ہیں تسی ایک بڑا پیارا میک پڑے ہی مجھا را کپور جی کتاب دے ہاں وہ کہیں دے ہی انگلینڈ دے ہی جڑے ہاتھانے بی بیاں نو بڈا ہونڈیاں سی یہ پرتیگ لیا جاندہ سی کہ انہاں کار خرنا چاہتا ہے نو کار چاہتا ہے لگے ہاں بی بی پانٹے نای مائنے جڑے بی بیاں پانٹے ہی مائنے دیا ہونڈیاں کپڑے تو دیا ہونڈیاں میرا خیال ہے ڈو دو دو مینتاک نو کٹھاؤنڈی لونین پہنٹی اس وقت گروہ پیاروڑے ہو یہ بے لوڑا سوال ہے گروہ ساودہ سانو حکم ہے سکھینہ سانو پیار ہے اس وقت جی میں سانو گروہ نے آکھ ہے اوہ میں اپنا کار رہے ہاں ایتا کوئی میرا خیال ہے بھی اتر جیڑا جا سوال ہے اکو بادی آنی ہے گا ابھی نو کیوں کٹھاؤں ہے نو جیڑا کرتے 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 ہیں نو بادی نہیں ہے ایک بڑا پیارا آجلہ وچار چل رہے ہاں سی انہیں بارے ایک گروہ پیاروڑے میں شوڑا جا وچار رکھنا چاہتا ہے تھائی لینڈ میں لگاتا ہوں میرا سمع رہا ہے ہر ملک وچے سمسیاں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں ماں پہ بچیاں پر تھی سچیت نہیں ساڑیاں کمیٹیاں بچیاں پر تھی سچیت نہیں نو جوان جتے پر دیا اس معاملے وقت سچیت نہیں تھائی لینڈ میں نو جوان ویرانے پر وارانے پر یتن رمبے ہے کہ دس پر وارے کٹھے ہوئے ہو ہفتے بار دو ہفتے بار مہینے ویچ یہ کبار شبدی بچار ہوئے انہاں بچیاں نیاں آپ سے جو بچاراں سنیاں جان انہاں نو بچاراں بچار پرندرہ واسطے مہاو دیتا جانے ہیں ہون تسید رکھو بھی آپ کا کٹھے گدو ہونے ہیں آپ کا کٹھے وہ دو ہونے ہیں پی جو دو گندے گید گونے ہونے ہیں پنگڑا پھونا آنگا ہے کنے کا پروار ہے بھی جنہاں نے بچیاں نو بٹھا کہ انہاں سنیاں سنیاں نی شکاگو میں چیک پروار بچی پڑا آرہی سی اور ملکوان کے روئی کہن لگی بھی باپو جی گل میں کرنی میں دسو کہنے میری بیٹی کہنے دیا ہے میں سکھانے بچینا بیا نہیں کرو نا میں کہاں مینا اوہ دیتو سی ملاقات کراؤ ایک انہاں نکرا دینے ہیں بچے سینے آنے ہیں وہ بچی نو بچیاں بیٹی سمسیاں گئی ہے کہنے بھی باپو جی کو بہتی سمسیاں تا ہے نہیں پر میں جدوں تھی سور پسم آلی ہے میرا باپ میری ماں نو جہاں کوٹ دا رہا جہاں گاڑ مندہ کر دا رہا ہے اور کدھے جدوں بھی پیکے جان دی رہی ہے اور کہنے بھی کوجنا کو دی لیا گیا اس واسطے میرے ماندے بیچ یہ بڑی نفرت پڑی ہوئی ہے کہ میری ماں نو بڑا تارچر کیتا گیا آپ جڑیا ہے اپنا یہ پنیاردی نوگ دھے آپ سمجھل لی تیار جاں ہے سمسیاں ہاں ساڑیاں کاران دی یا نے سوسائیٹی جیاں آنے جہاں دوں آپ کا راہی کٹھے بیٹھانے بچیاں نو رہا بنو چیہاں دنرہ کڑایاں تapi بچیاں نو محول کری جی خو کوئی بگانہ گردولہ صاحب بچیاں نو بچی بچیاں نو بچیاں呢 گردولہ صاحب نو جوان بچیاں کہ آپ سے جب گالکار لینے فدے بلا لینے گروہ پیارے ہیں سارا سمائلہ پچھے پہلے لگا ہے تھانو اوپر اٹھنا پہے گا تھوڑا جے ملیشیا کے چھے نو اجوان بچے بچیاں کے کیمپل گاؤں دا یتن کیتا سی خیرے کھلے سیمینہ دے سوال ہے پھر سمگرے بڑھے ہیں تو اڈا بچابتن را کرانگے اس وقتے اگلا سوال پیار نہ سربنے کرو جی میں بیانی جی بچار دے رہی تھا پھر تھوڑا جا اسی انتیان دے لیے کہ اسی کئی بارا اپنی ہومے واسطے جات برادری جڑی وہ شڑن واسطی تیار نہیں اسی تر میں شڑن واسطی جڑے تیار ہو جانے اسی کئی بارا اپنے بچی دا اناندکار جاں بچے دا اناندکار جاں جے کوئی جاتیا ہو گئی دا ہے کہ میں رامگڑیاں دے وچے رسطہ نہیں کرنا رامگڑیاں گئی دا ہے کہ میں فلانے دےنا اور اس کا نہیں کرنا ہاں وہ تیجی جگہ جا کے وہ تیجی جگہ جا کے وہ تیجی جگہ پھر انہوں پانا مان لئی دیا پر اسی کئی بار یہ بھی جڑی جید کر کے بچے رہی نئے ہیں کہ یہ جات برادری کر کے بھی یہ سارا سسٹم جیڑا اس ہو سکتا ہے کے سامنے ہوندہ دے دو سوال نے میں اتھے اٹھے کر دن دا ایک دا ہے کہ اسی سادگر جیدہ بچے پڑھ دے ہاں سو دار کے ہاں جاں سو دار کے ہاں اے دو پاڑیاں نے جب دی اندر بھی ہوندی ہے سو دار دی باڑی اندر بھی ہوندی ہے اے دے وچے کچھ شبزان دا کجھ لگا ماتران دا فرق ہے اے کیوں ہے تے اے دے ارتفاق کی بندے نے کی اے نہ دے علاق علاق ارتفاق دے دو پاڑیاں دے اور دوسرا ہے کہ ساڑے کار وچے میگزین ہوندہ ہے جاں ساڑے کار کتاباں پاڑیاں وہ اسی پڑھ نہیں دے ہاں تا پھر انہاں جاں کی کیتا جاوے کی وہ ساڑ دیتا جاوے ساڑ دیتا جاوے ساڑ دیتا جاوے ساڑ سنگ جی پہلا سوال جڑا ہے کہ سو دار دا جو اسی سادگر جیدہ اوچاران کیتا شبز پڑھ دے ہیں اے گرو گرنساڑ دے وچے تین وار آنڈا ہے ایک تاں جاپ جزنو ساڑ پاں ادب نار جب جی سائے باکھ دے ہیں اس وچے دوسرا جدوں کے سو دار دی بانی دا ارام گرو گرنساڑ چندہ اوٹھے شپیش لیے شبد جیدہ اوٹھا ہے تیسرا آسا راگ دے وچے کیونکہ اے شبد جیدہ بیسک آسا راگ دا ہے اس کر کے اے اوٹھے ویے شبد جیدہ ہے تین وار گرو گرنساڑ دے وچے سو دار دا شبد جیدہ ہے سادگر جی نے انکت کیتا اور دنہ دے وچے ہی شبد آولی دا تھوڑا تھوڑا وکھریمہ دے فرق ہے کئی بار اس طرح ہوں دا بھی تھوڑے جے شبد آولی دا فرق پینڈنال ارثان دے وچے تبدیلی آ جاندی ہے کئی جگہ دے ایسا ہوں دا بھی لفظان دا فرق پاکے شبد آولی دا فرق پینڈان دا پر ارث دا فرق جیدہ ہے او کوئی نہیں پینڈا بلکہ او دا سواند جیدہ سنگیتک لے دے دوارا جیدہ ہے پی جو پاوڑیاں درج کیتی ہیں گئی ہیں پاوڑیاں دی لے او دی آپنی بنا دیتی گئی جتے انہوں راگ جی درج کیتا ہوتے راگ دی سوردے نالو دی او دی لے انہوں جیدہ سی میڑ دیتا گیا ایتھے کئی بار ارنا فرق پینڈا دوسری گل جیدی ہے پی جیدہ ساٹھے کراویچ لٹریچر پوتھیاں جاں کوئی ایسی ہیں کتاباں تارمک اتحاسک ہندیاں پنجابی برمکی نار سبندت کی انہوں اگر پرانیاں ہو جان جاں پڑیاں جان تاکہ انہوں ختم کیتا جا ساگتا پاوڑنا جلایا جا ساگتا کچھ ایسا اے سوال جیڑا ہے ایک کل دے سیمینار دا سوال ہے اس سوالوں میں لکھتی روپ بیچ بھی پڑیا بھی بیچے ہی لکھیا سے بھی جی ساٹھے کار جڑیاں کتاباں پرانیاں نے گرنٹ پرانے نے جا پوتھیاں پرانیاں نے جہاں سے پڑ لئے ہیں ساٹھے کام نہیں ہاں تا انہوں سے ختم کے میں کر سکتے ہیں سوال جیڑا سی اس طرح دا سی میں سمجھنا ہے سوال بڑا ہی اچمبے وڑا بھی ہے اے ساٹھی قوم دی مان سکتا بھی ساٹھے سامنے رکھتا بھی اگر پوتھی پرانی ہو گئی یا انہوں اگن سپرد کر دیتا جائے ساٹھے دیتا جائے میں سوچنا کیوں یہ اسی ساٹھی قوم نے ایک ٹرینٹ بنا لیا پرانے شروع پان دے جی اسی سسکار کیوں کر رہے ہیں کی لوڑ ہے دی پرانے شروع پان دے سسکار کرنا ضروری ہے ایس چیز دے نہ دیوتے کئی لوگاں نے اپنی دکان نہ کھول رکھی بیجنس بن گیا ہے پرانے شروع پرانے شروع پر لیا ہو کئی پرانیاں دے وچھ میرے نڑ اپنے نڑ باپری ہوئی گویندوال صاحب گرو گرنسا مارای دے جی ڈے سروپ نے بیرد سروپ انہوں کیا جاندہ بیرد سروپاں دے سسکار واسطے ایک وکھری جگہ گردوارا باوری صاحب تو وکھری بنی ہوئی ہے ساڈے کسنگ نے کولیٹوں پڑے ہوئے پائی بلدیب سنگ رامو آلپنڈ موگا جلا چھ انہوں کیا جاندہ موگا ملے آدھے سماگم سی انہوں کیا رہی سی بڑی امپورٹنٹ او بوک ہے گیا تر آج کالو شبدی نی آوٹ آو پرنٹا میں نے انہوں کیا بھی تو آٹے کوڑ رہی کوئی ہے کہنے لگا بھی کوئی ہے میں کہے کتھوں لبیئے گالے چال دیں کہنے لگا بھی گویندوال صاحب تو مانگایا جتھے بیرد سروپان سزکار ہوں دے اتھے لٹریچر چے پئی سی بلکل نمی نکور میں نے کہا بھی میڑ ساکتی ہیں کہنے لگا بھی جدو میں گیا سی تین پہیان سی ہوتے ایک میل ہے یا کیونکہ بہت ہیان چکن نہیں سی وہ کہنے سی بھی نئی اسی سسکار کرنا تھا انہوں نہیں دینی میں اس ادھوں گرمت پرچار کے اندر گویندوال صاحب اتھے پرچار اکنے پائی جگجیس اتھے بیٹھے ہمیں فون کیتا میں کیا بھی تسی ہون جا ساکتے ہیں کہنے ہون تھا میرا ٹائم نہیں میں سویرے جاؤں میرے مان اندر ایک گالجی آئی پی اے ناوے سویرتا کے لبے ہی نا تسی ہیران ہو کہ سویرے ہو گئے تھے ایک پوتھیوں تھے موجود سی اللہ آئی آج بھی میرے کرے پئی میں انہوں خوڑ کے ویکھنا تہہران ہو نا ناو دا کتوں کوئی پنا پاتا ناو دی جلد کھرا بلکل نمی جمیں ہونے چھب کے آئی ہون دی کسے نے کھولی تھا کبھی نہیں ہو تے میں اندازہ لاؤنا پی جے اے چنگیاں پلیاں ساڑیاں پوتھیاں ساڑا لٹریچر جیڑا آگے جو سٹے آ جا رہا پی اے رہنا نہیں کھونو شردی نہیں تے پرانیاں جڑیاں لے ہو ساڑیاں جا رہی ہیں کیمیں پلا ہو جاؤ ساڑا کننے ہی پرانے ہاتھ لیک تصروب جڑے نے وہ برد کہہ کہہ کے اگن پیٹ کر دیتے گئے کننہ ہی قیمتی لٹریچر جیڑا وہ ساڑ دیتا گیا جہاں ردی دے بیچ ویچ دیتا گیا میں نو کرم سنگ سٹورین دی لکھی ہو ایک گال چیتے ہو کہیں دے نے وہ اتحاس دے بڑے پریمی سان اور قوم نو اینا روڑا پاؤں دے رہے پی قوم کدے ایس پاسے والتے آن دے ساڑیاں جتے بندیاں کمیٹیاں جاگ روک سیکھ پیسے والے سیکھ یہ درتے آن دے وہ کہیں دے سان پی میں ایک دکاندار کل گیا اس دکاندار دے کل وہ اعلان ناما سی جڑا جکریہ خان نے جاری کیتا سی پی سکھاں دے سران دے مولوارا پر میرے کوڑ پیسے نہیں سانا میں اس میں وہ ردی آڑے نو کیا بھی منو دے دے کہنے لگے سردار جی پیسے دے ہوتے تو انو دے دے نا نہیں تے انہیں بیک جانا پر وہ بیک دا کتے سی کہنے لگے انگریجاں نے جتوں پنجاب ہوتے قبضہ کیتا انگریجاں نے جڑے ردی وارے سانا انہوں کوڑ جنیاں بھی پرانیاں چیزیں نکا جاں ٹکڑا بھی کاغذ دا یہ کپی دا پیج دا انہوں دا چوتھا ایسا بھی جو انہوں پرانا لکھیا ہویا انہوں نے اس سے بیڑے انہوں کھرید کے انگلینڈ پر جندا پراباند کیتا فائلان دیاں فائلان پندہ دیاں پندہ لیٹریچنگ انگلینڈ دے ویچ پہنچے ساڑی ناکامی تے انگیلی کر کے پی اسیں اپنی کوئی بھی لکھت جڑی ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے انہوں سنبھال کے رکھن دی ساڑے اندر روچی نہیں ہے جس ساڑے کر کتابہ نے اسی کہنے ابھی اسی دا پڑھ دی انہوں نے سوٹ دے و جا ردیچ بیچ دے مڑا جو دا پیج خراب ہو گیا جا تھوڑا جا وہ دا رنگ بدل گیا تھا اسی کہنے جی پرانی ہو گئی انہوں نے سوٹے آؤ گردوارے سوٹے آؤ گردوارے لدے آنے دے گردوارے دے ویچ میں کتھا کرنے جاندہ سی ہوتے ہاتھ لیکت سروب پی آؤیا ایک دن میں جنو گرانتی سے کہن دا جی آج تسی ویلے ہوتے میرے ناڑ تھوڑا جیا ہیلپ کرا دے ہو جتے گرو گرانت صاحب جی دی سیوہ سمار سوکھا سنوندہ پی میں ہوتی ہیں چادرہ بدلنی آنے اسی جدو سروب وہ ایک سروب دوجہ ناڑو تھوڑا پارا سباب ناڑی وہ سروب جیڑا سی میں چوک کے رکھنا سی تے جدو میں چوکیا میں کہے سروب وہ بڑا پارا کہنے لگے تھا پتا نہیں میں انہوں نہیں پتا کہنے لگیا میں سباب کی انہوں جدو ادھا رمان لائے کے انہوں کھولیا تو ہاتھ لیکت سروب سی میں یہ دے بارے کمیٹی نو کچھ ہو کہنے دے جی سانتا پتا ہی نہیں پی ساتھ دے گوڑ ہاتھ لیکت سروب آ گرانتی سے انہوں کہنے لگیا میں سوچ رہا سی جی میں بہت ہی گل کیتی کسے گوڑ تے ایتھے دو ہی گلہ انہیں جانتا ہے ایک ہوندوال پہنچ جانا تے جانے اس سروب نو رہے گول کرکھ دیتی جانے یہاں پی ساتھے گول انہا پرانا سروب آ میں اوٹھے جڑے سیکٹریس انہوں گردوارے تھے انہوں نے بینتی کیتی میں کہا جی ساتھے گول کالج ودیار کی پڑھنواز تے ہونڈے اس سروب کٹو کاٹ جڑا ہے ایک سو پنج اتر سال پرانا ہے تے جے تو آٹی آ گیا ہوئے تے اسی اس سروب پہ اپنے کالج لے جائیے وہ بیڑے سوچوان سنگ کہیں دا جی بہتا روڑا نہ پائے وہ لے جاؤ باسا نہیں تا یہ تھے ساتھے کو لے ہو جی انہوں نے باس بھی تیار کر لینی سنگت بھی لاد لینی گوندوال لے جانا یہ تھے کئی انہیں کمائی کرنی کئی کچھ ہونا او گرو گرنس صاحب دا سروب آج بھی ساتھے کالج وے چپیا ہویا اور انہوں جدوں پڑھو بڑے پرانے پترے نے ہاتھ لکھتا سروب آور چمڑے دیوں دی جلد بجی ہوئیا یہ سارا کچھ میں اس کر کے تو آٹی نار سانجا کیتا بھی سانو اپنے لٹریچر نار پریم نہیں ہے سانو اپنے گرن تھا دے نار بہتا لگاو نہیں ہے کنیمی پرانی چیز ہوئے کہتے اسنو آگوے چسٹن دی گلتی آپاں نہ کریے گلتیاں آپاں بہت کر چکے ہیں بہت کچھ ساتھے اتھوں جیڑا ہے ساتھا قیمتی سرمایہ گواج چکیا ہے یتن کریے انہوں بھی جو کچھ ہے انہوں سنبھا لندہ انہوں سنبھاڑ کے رکھندہ سینکڑے سال پرانیاں کئی صدیاں پرانیاں پراندیاں کاپیاں آج بھی عرب دے ملکان دے ویچونہ نے سنبھاڑ کے شیشیاں جا رکھیا ہوئی یہ فلان نے ٹیم دی یہ فلان نے ٹیم دی یہ فلان نے ٹیم دی اپنے والا چاہت مار کے ویخ لو سانوہ نیرگر دی تو بینا تل لوٹتوں بینا کاخ نظر نہیں ہوں دا اس کر کے کوئی بھی کپی کوئی کتاب سیکھ ترم دیتے آز سبیہ چار پنجابی پاشا گرمکی پاشا جہاں گربانی نار سبندت کوئی پوتی ہے گرنت ہے اس نے اس سنبھاڑ لندی کوشش کری اور اوہ دے بارے چنتہ ضرور رکھیے پی یہ چیز قائم رہے اس واسطے اگلی رہا پروگرام جڑے ہو سماپتی ہے آپ سبت سنگتہ بہت بہت تنواد پربند سیوا داران بہت بہت تنواد ہے جنا بڑے پیار صدقہ اور اکاگرتہ سہت اینہ دیوانہ نو سجایا اور اس میں چاہر سبت سنگتہ نے حاضری پری سمجھے جتھے پاسوں وہ یہاں پھلنا چکان دی کھمال تانگرو گرنسا مہارا سچے پادشاہ بکشن ایسی ارداسہ ہے سارے اندہ تانواد فتح بلاو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح رام قلیم